ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الواجیب عسیٰ ان يبعثك ربک مقاما محمودا آمنت باللہ وصدق اللہ والان العظیم وصدق رسول النبی اللہ مین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رغب العالمين بعد عید وحید کے مطلوب شمع نبوت و رسالت کے پرونو غوث و خاجہ و رضا کے چاہنے آئیے ہمارا آپ سب مل کر جانِ عالمین شانِ عالمین مراد المشتاقین محبوبِ رب العارفین سراد السالکین مصباح المقربین مراد المشتاقین شمس العارفین شفیع المزنبین رحمتو للعالمین حضور احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ نظرانِ درد و سلام پیش کریں پڑھیں بات اب اللہ سلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام وابنه الكریم بارک و سلی صلات و سلام علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکارِ علیہ عظیم البرد مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رزا خان فاضل برین رضی اللہ تعالی آقا کی تعریف کرتے ہیں پیش حق مزدع شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدع شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اس آتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عسیان پہ بجلی گراتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم دم میں جب تک دم ہیں ذکر ان کا سناتے جائیں گے اس شیر کا پہلے شیر کا مصرہ کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے کے آتے ہیں حضرات آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرح خاصل کیا اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے مقام محمود کیا چیز ہے تو مفسیر قرآن حضرت علامہ امام راضی رحمت اللہ تعالی اپنی تفسیر کبیر میں مقام محمود کے بارے میں کہتے ہیں مقام محمود یہ نبی کریم کی شفاعت مبارک ہے اس بات پر امت کا اجمع ہے کہ مقام محمود ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی سلم کی شفاعت کا مقام ہے بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی سلم آئی شاید فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پات ہے کہ آپ نے فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میں اپنے امتیوں کی شفاعت فرمات کہ مقام محمود جہاں گناہ گار لوگوں کی اللہ کے اذن سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی سلم شفاعت فرائے وہی شفاعت ابرہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علی و علی سلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لی اور اٹھا کر دعا کرنے لگے رو رہے ہیں گرگڑا رہے ہیں گریہ وزاری کر رہے ہیں دعا مانگ کیا رہے ہیں کوئی اور دعا نہیں بلکہ صرف لب پر ایک ہی کلمہ جاری ہے اللہ امتی اللہ اے اللہ مجھے میری امت عطا کر دے یہی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پروردگار عالم کی حضور اس کے حبیب رو رو کر مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا فوراً جبرین امین سے فرمایا اے جبرین اے تائر صدرہ فوراً جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو اور کہو کہ پروردگار تو بخوبی جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے لیکن محبوب آپ بھی بتا دیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کس لیے گریہ وزاری کر رہے ہیں جبرین امین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام پروردگار نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے اور یہ ارشاد پرماتا ہے اے میرے محبوب آپ کیوں کی رو رہے ہیں آپ گریہ وزاری کیوں کر رہے ہیں بات کیا ہے تو میرے آقا سور کائنات صلی اللہ تعالی علی وآلی نے یہی جملہ کہا تھا اللہ مہمتی اللہ مہمتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اسی جملے کو آپ نے دھورایا ہے جبریل امین خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب یہی جملہ بار بار دھورا رہا ہے اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت پروردگار یہ تیرے نبی کی دعا ہے اللہ تبارک وطالہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجوایا ہے کہے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو جاؤ میرے محبوب سے کر دو کہہ دو کہے محبوب آپ کی امت کے بارے میں آپ کا رب آپ راضی کر دے گا اور کبھی آپ کو نا امید نہ کرے گا تبی تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے رب کا فتردہ اے محبوب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تبی تو عالی حضرت پکار اڑتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ سل اللہ تبارک وطالہ نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لئے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اے جبریل جاؤ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں کہہ دو انہ سنوغی کا بھی امتی کا نسو کا ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ناؤمید ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے مسلمانوں آؤ دیکھو میرے مصطفیٰ کی محبت کیسی ہے آؤ دیکھو میرے پیغمبر کا کا عشق کیسا ہے کہ اپنے گونے گار امتیوں کو یاد کر رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کی زبان پر اللہ ما امتی کا اللہ ما امتی کی صدا ہے اور جب میراج میں تصریف لے جا رہے ہیں براک پر اس پر تصوار نہیں ہوتے ہیں جب تک اللہ تبارک کی بارگاہ یاد کرتے ہیں اور ہمارا یقین کہتا ہے کل قیامت کے میدان میں کل براز میں شر سرکار دعا صلی اللہ تعالی ہم گونے گار امت کی شفاعت بھی فرمائیں گے گناہ کو بخشوا کر جنت میں داخلہ بھی دلوائیں گے وہ نبی جو اپنے گونے گار امتی سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ ہر وقت اپنے گونے گار امتی کو یاد کر رہے ہیں رات ہے تو اسی دعا میں اللہ تبارک وطالہ سے گونے گار امتیوں کی مقفلت کروا رہے ہیں یہ عشق ہے اللہ کے پیغمبر کا اپنے امتیوں کے ساتھ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے جس پیغمبر نے ہمیں اپنی راتوں میں یاد کیا ہے جس پیغمبر نے ہمیں ہر آن یاد کیا ہے ہم غلاموں کبھی تو فرض بنتا ہے کہ اس آقا کو یاد کرے نمازوں میں یاد کرے نیاز کرے تو یاد کرے اٹھتے رہے تو یاد کرے چلتے رہے تو یاد کرے ارے میرے رضا کی زبان پر میرے آقا کے حران یہی چرچہ ہونا چاہیے مصطفیٰ جانر رحمت پیلا کو سلام شمع بزمہ ہدایت پیلا کو سلام وہ زبان جس کو سب کنکی کنچی کہیں اس کی نافذ حکومت پیلا کو سلام وہ جس کے ماں تھے شفاعت کا سہرہ رہا اس کی نافذ حکومت پیلا کو سلام میرے رضا یہی تو پکار ارتے ہیں کیا رسول اللہ علیہ کا صلاة و سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پیلا کو سلام ہاتھ جسم توڑ گیا کانی کر دیا موجے بھارے سماعت پیلا کو سلام میرے رضا نے جب اپنے آقا کو یاد کیا ہے تو ہر ایک چیز کو یاد کیا ہے عبروں کو بھی یاد کیا ہے آنکھوں کو بھی یاد کیا ہے لگاہوں کو بھی یاد کیا ہے زبان کو بھی یاد کیا ہے لبوں کو بھی یاد کیا ہے اور ایسا یاد کیا ہے ایسا یاد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آلہ حضرت کو وہ مقام اتا فرمایا کہ آج انہیں دنیا سے گئے ایک سوچھے سال ہو گئے ہیں لیکن ہم غلامانِ رضا آج بیٹھ کر ان کی یاد کیا کرتے ہیں یہ یاد ہی کا سمرہ ہے کہ جو نبی کو یاد کرتا ہے اس کی یاد بھولائی نہیں جاتی ہے جو پیغمبر کو یاد کرتا ہے اس کی یاد مٹائی نہیں جاتی ہے بلکہ خدا نے یہ وعدہ دیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے میرے پیغمبر کو یاد کرو گے میرے ایسا یاد تک تمہاری یاد قائم رکھو گا حضرات وہ مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگار عمتیوں کو یاد فرما رہے ہیں حضرات آؤ ایک اور حدیث پاک کو سمات کرو ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بڑی پیاری حدیث پاک ایمان کو تازہ کرنے والی حدیث پاک ہے انس بن مالک جو خادم رسول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہما وقت موجود رہتے تھے وہ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ میری آقا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم این یشفال یا یوم القیام وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں ارز کی میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا میدان ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا حشر کے میدان میں کوئی کسی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کترائیں گے بیٹا باپ سے بھاگے گا باپ بیٹے سے بھاگے گا باپ بیٹی سے بھاگے گی اور اولاد ایک دو اولاد باپ سے بھاگے گے رشتدار رشتدار سے بھاگیں گے کوئی کسی کے کام نہ آئے گا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہماری قیامت میں شفاعت فرمائیں گے اللہ اکبر یہ کون عقیدہ دے رہا ہے یہ صحابی رسول ہیں جو عقیدہ دے رہے ہیں آقا آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے تو آقا نے بھی ارشاد فرمایا انا فائلون کل قیامت کے میدان میں میں تم لوگوں کی شفاعت کروں گا میں گنگر لوگوں کی شفاعت کروں گا اللہ اکبر اتنا سننا تھا مچل جاتے ہیں پھر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اگر کل میدان محشر میں ہم آپ کو تلاش کریں تو کہاں تلاش کریں آقا آپ کہاں ہمیں ملیں گے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اگر مجھے ڈھوننا ہے تو پہلے پلسیرات پہ آ جانا وہ پلسیرات جو بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اسی پلسیرات سے میری امت گزر کر جنت میں جائے گی پلسیرات میں میں کھڑا رہوں گا اپنے امتیوں کو گزار رہا ہوں گا پھر ارز کرتے ہیں آقا اگر پلسیرات پہ بھی نہ پاؤں تلاش کروں نہ ملیں تو کہاں پہا آپ کو تلاش کروں آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر پلسیرات پہ نہ پاؤں تو فوراں میزان عمل پر آ جانا جہاں لوگوں کے نام عمل تولے جا رہے ہوں گے میرے آقا فرماتے ہیں میزان عمل پر آ جانا لوگوں کے وہاں پر نام عمل تولے جا رہے ہوں گے اللہ اکبر صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا اگر ہم میزان عمل پر جائے اور آپ وہاں بھی نہ ملیں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میزان عمل پر نہ پانا تو گھبرانا نہیں آ جانا حوزے کوسر پر میں اپنے امتیوں کو جام کوسر بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا اللہ اکبر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تین جگہوں کا آپ نے یہ آپ نے اعلان کیا ہے اور پتا بتا دیا ہے پہلی بات ہے پلسیرات پر آ جانا دوسری بات ہے میزان عمل پر آ جانا تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں بھی نہ ملوں تو حوزے کوسر پر آ جانا ان تین جگہوں میں سے ایک جگہ تو میں تم لوگوں کو مل جاؤں گا اللہ اکبر یہ کون ہیں جو ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں آج دو پیر کے کھنا سے اسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ماد اللہ رب العالمین سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شفاعت نہیں فرمائیں گے یہ لوگ جو اپنے آپ کا مسلمان کہتے ہیں یہ شفاعت رسول کا انکار کرتے ہیں تب ہی تو جب ہم آزان کی دعا کے بعد جب ہم وہ دعا پڑھتے ہیں اس میں ہم شفاعت نبی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ مسلمان یہ سنی اپنے آپ کو سنی بنتے ہیں یہ تو شرک کر رہے ہیں ماد اللہ یہ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں اور یہاں صحابی رسول ہیں جو شفاعت کا عقیدار دے رہے ہیں ارے تم کس زوم باطل میں مبتلا ہو تم لوگوں نے اپنی نمازوں پر بھروسہ کر لیا ہے تم لوگوں نے اپنے روزوں پر بھروسہ کیا ہے تم لوگوں نے اپنے خیرات پر بھروسہ کیا ہے اے نہ ہنجاروں تمہیں تمہارا روزہ کام نہ آنے والا ہے تمہاری نماز ناکام آنے والی ہے دیکھو صحابی رسول ہیں حضرتِ عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہیں یہ کون ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی صبح کو دیکھی ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے شام کو دیکھا ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ غزوات میں شامل ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ حرآن ہیں وہ صحابی رسول ہیں کون صحابی رسول ہیں سوال کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کوئی گناہوں میں دوبا ہوا انسان نہیں ہے گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے دنیاوی لذتوں کے پیچھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے نبی چلے ہیں تو پیچھے پیچھے چلے ہیں نبی اٹھ رہے ہیں تو صحابی بھی اٹھ رہے ہیں نبی جھک رہے ہیں تو صحابی بھی جھک رہے ہیں اللہ اکبر یہ صحابی رسول ہیں یہ تمام صحابے اکرام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں میرے آقا شفاعت فرمائیں گے رنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہی تو کہا تھا آقا ہمیں اپنے نمازوں پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں اپنے روزوں پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں اپنے نیک عمال پر بھروسہ نہیں ہے آقا جب تک آپ ہماری شفاعت نہ کریں گے جب تک آپ ہماری شفاعت نہ کریں گے نہ روزہ کا مانے والا ہے نہ زکاة کا مانے والی ہے نہ نیک عمال کرنے والے ہیں تب ہی تو کسی نے کہا تھا نہ آداد پر نہ تقویٰ پر نزود و اتنا پر ہے ہمارا ناز چک کچھ ہے محمد مصطفیٰ یہ صحابی رسول عقیدہ دے رہے ہیں یا رسول اللہ علیکہ صلاة و صلاة ہمیں اپنے نمازوں پر بروسہ نہیں ہے ہمیں اپنے روزوں پر بروسہ نہیں ہے ہمیں اگر ناز ہے بروسہ ہے تو آپ کی شفاق پر حضرات اور آج یہ لوگ ہیں جو گلی گلی مارے مارے پھر رہے ہیں کبھی یہ گلی جا رہے ہیں کبھی وہ گلی جا رہے ہیں کبھی یہ دکان کبھی وہ دکان ارے خبیزو جس طرح تم آج یہاں مارے مارے پھر رہے ہو کل میدان نیشل ہوگا وہاں بھی مارے مارے پھروگے کوئی تمہارا پرسان حال ہے ہم ہیں دنکے کی چوٹ پر کہتا ہے حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہیں اٹھاؤ مسلم شریف پڑھاؤ متفقہ علی حدیث پاک ہے بخاری مسلم کی بات کرتے ہو پڑھتے تھے ہو لیکن سمجھ میں بات تمہیں نہیں آتی ہے صدر الشریعہ اللہ مام جدلی آزمی رحمت اللہ تعالی علی بہار شریف میں مسلم شریف کی اس پوری حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں لکھتے ہیں کھل قیامت کا میدان ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر وہ دن ہوگا اور لوگ پچیس ہزار سال تک یوں ہی مارے مارے پھلتے ہیں پچیس ہزار سال تک آدھا دن گزر گیا ہوگا سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوں گے جائیں تو جائیں گا جائیں تو کدھر جائیں اسی مصیبت میں مبتلا ہے اسی پریشانی میں مبتلا ہے پچیس ہزار سال گزر چکا ہوگا اسی عالم میں پھر سب لوگ اکٹھا ہوں گے پوری مخلوق اکٹھا ہوگی اور پھر مشورہ کریں گے ارے کدھر جائیں پھر ایک مشورے پر قائم ہوں گے ارے چلو ہمارے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں انہیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے اپنی چھونی ہوئی روح ان میں ڈالی ہے جنت میں سب سے پہلے ان کو بنایا گیا ہے ان کو رکھا گیا ہے چلو اسی ابو البشر کی بارگاہ میں چلتے ہیں یہ پوری مخلوق ہوگی جو گرتے پڑتے مصیبت میں مارے مارے پہلے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے ابو البشر کی بارگاہ میں پہنچیں گے ارز کریں گے اے ہمارے ابباجان اے ابو البشر آپ کو ہمارے باپ ہو ہم آپ کی اولادوں میں ہیں اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا آیادہ علیہ السلام آج ہماری حال پر راپ رحم فرمائیں آج ہم بڑے پریشان ہیں ہم پریشان ہیں جائے تو کدھر جائیں اب آپ ہماری شفاعت فرما دیں اللہ تبالک و تعالی ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں لوگ گل گڑا رہے ہوں گے رو رہے ہوں گے گریہ وزاری کر رہے ہوں گے لیکن آدم علیہ السلام کی زبان پر یہی جملہ ہوگا لست اللہ لست اللہ اے میری بارگاہ میں آنے والوں میں اس کے لیے نہیں ہوں جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ لوگ پوچھیں گے ہم اب کس کی بارگاہ میں جائیں کون ہے جو ہمارا شفی ہوگا آدم علیہ السلام فرمائیں گے جانا ہے تو جاؤ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سب سے پہلا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے پھر لوگ وہاں سے ہٹیں گے مارے مارے پریشان سرگردہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے اللہ اکبر کیسا منظر ہوگا بیان سے باہر ہے پھر بھی لوگ وہاں پہنچیں گے اور نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام اللہ کے آپ پیغمبر ہو سب سے پہلے رسول آپ ہو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے اب آپ کی بارگاہ میں آئیں ہیں اپنے اپنی فریاد لے کر آئیں ہیں ہمارے حال پر رحم کریں ہماری شفاعت فرمائیں نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں اس کے لئے نہیں ہوں جاؤ جاؤ کہیں آؤ اور جاؤ اللہ اکبر پھر وہ تمام کے تمام مخلوق پریشان ہو جائے گی نا امید و مایوس ہو جائیں گے پھر کہیں گے اے نوح علیہ السلام اب آپ ہی پتا بتا دیں ہم کس کی بارگاہ میں جائیں نوح علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ جنہیں اللہ توارک typical نے اپنا خلیل بنایا ہے اپنا دوست بنایا ہے وہ مخلوق پھر ماری ماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے پھر وہی فریاد رکھیں گے ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے ہضبورلہ غیرین جاؤ کسی اور کی بارگاہ میں جاؤ وہ پتا بتائیں گے دوسرے نبی کا وہ پتا بتائیں گے دوسرے نبی کا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ اٹھا لیں گے لست اللہ میں اس کے لئے نہیں ہوں جاؤ جاؤ کہیں اور جاؤ اے نبی کہاں چلے جائیں جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی پاس چلے جاؤ وہ اللہ کے روح ہیں وہ روح اللہ ہیں حدت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مخلوق جائے گی فریاد لے کر جائے گی لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھوں ہاتھوں کو اٹھا لیں گے کہیں گے لست اللہ میں اس لئے نہیں ہوں جاؤ جاؤ کہیں اور جاؤ جائے گی پریشان ہو جائے گی پھر پکارے گی میں عیسیٰ کہاں جائیں آپ ہی بتا دو اب تو کوئی سکت نہ رہی اب تو طاقت نہ رہا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ارے جانا ہے تو کہیں اور نہ جاؤ اس بارگاہ میں جاؤ جہاں تمام انبیاء کرام جانے والے ہیں ارے اس بارگاہ میں جاؤ جہاں اللہ تبارک و تعالی جنہیں شفاعت قبرا کا تاج پہنانے والا ہے جانا ہے تو نبیوں کی نبی کی بارگاہ میں جاؤ جانا ہے تو سردار انبیاء کے پاس چلے جاؤ اللہ اکبر یہ سن کر پوری مخلوق خوش ہو کر اسی نبی کی بارگاہ میں جائے گی سید الانبیاء کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ علیہ کا صلاة و صلاة و صلاة ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے حال پر رہن کریں آپ ہماری شفاعت کریں گے اللہ اکبر اور نبی نے کہا تھا اور رسولوں نے کہا تھا لست رہا میں اس کام کے لیے نہیں ہوں لیکن جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اللہ اکبر یہ وہ بارگاہ ہے کہ دنیا میں جب تک رہے اپنی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ کوئی بھی آتا تو خالی ہاتھ نہ جاتا آج بھی قبر انور میں آپ آرام فرما ہیں کوئی بھی فریاد لے کر جائے تو پھر وہ اپنی فریاد کو پورا ہوتا ہوا وہ دیکھتا ہے وہ محسوس بھی کرتا ہے کل قیامت کے میدان بھی جب لوگ فریادی بن کر جائیں گے تو وہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے وہ یہ نہ کہیں گے جاؤ جاؤ کہیں کہیں اور جاؤ بلکہ پکار اٹھیں گے انا لہا انا لہا ہاں 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 میں تو اسی کے لیے ہوں تبھی تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالی انپکار اٹھتے ہیں کہیں کہ اور نبی ازہمو ایلاغ اللہی میرے نبی کے لبوں پر انا لہا اور 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 سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی انپکار اٹھتے ہیں کہیں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی انپکار اٹھتے ہیں کلیم و نجی صفیح و مسیح سبی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے پھر فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے اور پھر فرماتے ہیں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی اے لوگو میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر شفاعتِ قبرہ کا تاج پہنائے گا اب مسلم شریف سے نکل کر مشکاش شریف میں آئیے اس کا بھی متعلق کر لیئے اب مشکاش شریف میں اس حدیثِ باق کے آگے والی روایت مشکاش شریف میں ہیں کہ جب یہ مخلوق میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے سجدے میں چلے جائیں گے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک خدا چاہے گا تب تک میں سجدے میں رہوں گا جب تک خدا چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا پھر آباد آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفارہ سکا ہلتسمہ سلتو اٹھا اشفا تشفا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا پروردگار ارشاد فرمائے گا اے محبوب اپنے سرے انمر کو تو اٹھائیے اٹھئے سجدے سے سر کو اٹھائیے آج جو مانگو گے پورا کیا جو کہو گے بات ٹالی نہیں جائے گی اور جس کی شفاعت کرو گے پروردگار اس کی شفاعت کرو گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر جب پروردگار نے مجھے یہ کہا ہوگا پھر میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا پھر جو اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کروں گا تو آواز آئے گی اے محبوب جاؤ اپنے گناہگار امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حد باندے گا کہ تمہیں اتنے ہی دوزخیوں کو دوزخ سے نکالنا ہے اس سے زیادہ نہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حد باندی فرما دے گا اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو میں جا میں جاؤں گا جہنم کی طرف اور اپنے گناہگار امتیوں کو نکال نکال کر جنت میں پہنچاؤں گا پھر میں آ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک میرا پروردگار چاہے گا تک تک سجدے میں رہوں گا پھر آواز آئے گی اے محبوب اب اپنے سر کو اٹھائیے مانگو کیا مانگتے ہو کس کی سفارش کرتے ہو شفاعت کرو شفاعت کی جائے گی پھر محبوب قریب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہگار امتیوں کی پھر شفاعت کروں گا اللہ اکبر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آواز آئے گی اے محبوب جاؤ جہنم سے لکال کر لوگوں کو جنت میں پہنچا دو میرے آقا جہنم سے نکال کر جہنمیوں کو جنت میں پہنچا رہے ہوں گے پھر دیسری مرتبہ خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو چھکا کر سجدے میں چلے جائیں گے پھر پروردگار جب تک چاہے گا تب تک میرے آقا سر کو سجدے میں رکھے رہیں گے دیسری مرتبہ آواز آئے گی اے محبوب اپنے سر کو اٹھا لو اب تمہاری بات کو پورا کیا جائے گا تمہاری شفارش کو قبول کیا جائے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب دوبارہ آجاؤ مسلم شریف میں حبو جناب صحابی رسول فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آواز دے گا یہ ندا دے گا کہ فخرت من آنا فی القلب ہی مسطال شعیت من الیمان اے محبوب جاؤ جہنم میں جو لوگ ہیں ان کے دل میں جاؤ کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت پہنچا میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں جاؤ کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اسے جہنم سے نکال کر جنت پہنچا پھر خدا کی بارا طبیعت و تعالیٰ نے فرمایا نا لوگوں آئے ہم مسکراتے ہم حسیروں کی طرف خرمنِ اس یہاں پہ آپ پجھلی کوئی ٹیمشن لینی کی بات نہیں ہے ہمارا شفی تو وہاں ہوگا ہمارا شفاعت کرنے والا تو وہاں ہوگا میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لیالی کبائل اومتی میری شفاعت میرے گناہ گار اومتی کبیرہ گناہ گار اومتی تو اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا گناہ گار اومتیوں کے لیے میرے آقا کی شفاعت ہے تو صحابی رسول انس بن مالک کہ آقا میری شفاعت کرے تو کیا وہ گناہ گار ہیں اے لوگو میرے آقا وہاں جنتیوں کی بھی شفاعت کرمائیں گے اور جہنمیوں کی بھی شفاعت کرمائیں گے تمہیں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دلائیں گے یہ ان کی شفاعت اور جنتیوں کے درجات بلند کرمائیں گے یہ ان کی شفاعت تمہیں آئی بات وہاں سب کی وہاں سب کی شفاعت ہوگی نیکوں کی بھی شفاعت ہوگی اور جہنمیوں کی بھی شفاعت ہوگی جو ایمان والا ہوگا پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز آئے گی فَقْرُزْ مَنْ قَالَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّتِ مِنَ الْاِمَانِ اے محبوب جاؤ جاؤ اب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا جاؤ اسی بھی جہنم سے نکال کر جہنم پر بہت سار یہ ہے میرے آقا کی شان یہ ہے میرے آقا کی شان اب یہی پر ایک مطا میرے ذہن میں آ رہا ہے کیا ہے میرے محترم بزرگو دوستو اور ساتھیو نوجوان بچو میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ کل قیامت کے میدان میں سب پوری مخلوق پہلے آدم علیہ السلام کے پاس پھر نوح علیہ السلام کے پاس پھر دوسرے نبی کے پاس پھر دوسرے نبی کے پاس اس طرح باری باری سب نبی کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے آخر میں نبیوں کے نبی سرکار دو عالم سب سلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے پھر میرے آقا شفاعتِ کبرا کے منصب پر فائز ہو کیے جائیں گے اور پھر گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو ہٹا کر کیوں یہ نہ یہ رکھا کہ ڈائریکٹ لوگ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے آدم کے پاس نہ پہنچتے ابراہیم کے پاس نہ پہنچتے حالانکہ وہ پہلے شفی نہیں ہوں گے وہ شفاعت کرنے والے نہ ہوں گے لوگ جانتے ہیں مودیسی نے اپنی اپنی کتابوں میں بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مسلم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ترمیدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سہائے ستہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے علماء کرام نے بیان کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کو بتا ہے تابعین کو بتا ہے سب لوگوں کو بتا ہے کہ میرے آقا ہی سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے ہوں گے تو بات کیا ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں نہ جا کر پہلے دوسرے انبیاء کرام کی بارگاہ میں وہ جائیں گے اللہ اکبر تو یہاں ایک راز ہے یہاں ایک حکمت بہت شیدہ ہے وہ راز یہ ہے کہ کوئی چمل گھٹا یہ کہنے والا اتراز کر سکتا ہے کوئی دیوبندی یہ اتراز کر سکتا ہے کہ کیا بات ہے اگر یہ لوگ نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے اور نبی شفاعت فرما دیتے تو کہتے یہ لوگ ماذ اللہ نبی کی کیا تقسیز ہے اگر آدم کے پاس پہلے چلے جاتے تو وہ پہلے شفاعت کر دیتے علوہ کے پاس پہلے چلے جاتے تو وہ پہلے شفاعت کر دیتے ابراہیم کے پاس پہلے چلے جاتے تو وہ پہلے شفاعت کر دیتے جس طرح ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ماذ اللہ رب العالمین کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں استقفلاللہ ربی من کل زمبی واتھو بھولے یہ نہنجار اس طرح کا اعتراض کر سکتے تھے اسی طرح کے اعتراض کو رفا دفا کرنے کے لئے اللہ تبارک مطالعہ نے میدان محشر میں یہ پورا سما مانا ہوگا کہ ڈائریک میرے نبی کی بارگاہ میں نہ جا کر دوسرے امبیاء کرام کی بارگاہ میں دردر ٹوکریں کھلائے گا پھر پہنچائے گا پروردگار اسی رسول حاشمی کی بارگاہ میں جس کے سر پر شفاعت کبرہ کا تاز ہوگا اسی کو تو اللہ محسن جزا برعیلوی علی الرحمہ نے اسی انداز میں کہا ہے کہ سنو فقط اتنا سبب ہے انہیں آدھے بس میں میں شرکا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے میرے آقا کی شان بتانی مقصود ہے میرے آقا میرے آقا کا اختیار بتانا مقصود ہے میرے آقا کی شفاعت بتانی مقصود ہے اسی لئے دردردردردر بھٹکنا ہوگا وہاں پر مارے مارے پھرنا ہوگا تاکہ میرے آقا کی شان و منزلت ظاہر ہو جائے قدر و منزلت ظاہر ہو جائے اسی وجہ سے یہ میدان کا میشر بھی بپا کیا جائے گا ورنہ تو خدا جانتا ہے نا کون نیک ہے کون گنے گار وہ اپنے علم کے بنیاب مطابق گناہ گاروں کو جہنم میں ہمیشہ کیلئے ڈال دیتا جنتیوں کو جنت میں ہمیشہ کیلئے ڈال دیتا ضرورت کیا ہے پلسرات قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے نجان عمل قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے حوزے کو سر کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے انبیاء اکرام کے بالگاہ میں نحضرے کی حضرات یہ تو تمام چیزیں ہیں میرے نبی کے شان کے اظہار میرے نبی کے شان کے اظہار کے لیے ہیں کہ قل قیامت کے میدان میں آہ سب کے لیے نور کے ممبر بھی چھائے جائے تمام آہ اور سب سے اعلیٰ پیمانے پر جس کا تخت ہوگا وہ میرے نبی کا میرے آقا میرے آقا اپنے گنے گار امتیوں سے کتنی محبت کتنی شفقت فرماتے ہیں حضرات وقت بھی ہو رہا ہے چلیے پانچ منٹ اور لے لیتا ہوں لے لو یا ختم گروہ پڑھیں درودے پال اللہ وصلی سیدنا شفیعنا حبی ونہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلات و صلی اللہ علیہ یا سجدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرات مہترم میرے آقا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے امتوں امتیوں کو کس طرح یاد کیا کرتے ہیں کس طرح محمد کیا کرتے ہیں آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتے چلوں آپ ادھر نہ دیکھیں میری طرف دیکھیں کیونکہ وہ بیان نہیں کرنا حمزہ کو بیان مجھے کرنا ہے مجھے ڈسٹرپ نہ کریں آپ حضرات وہ تو میری لیے بشار آپ پنکہ چالو کرنے گیا آپ مجھے دیکھیں کہ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک وقت ہے کہ آپ اپنے گنے گار امتیوں کو یاد فرما رہے ہیں جبریل امین بارگاہ رسول ایسا تو اس تصریف میں حاضر ہوتے ہیں بیٹھے ہیں گفتگو چالی ہو چالو ہو گئی یا رسول اللہ علیہ صلی اللہ میں نے آدم علیہ سلام کی امت جہنم نے دیکھا نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے عبرائیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے گناتے چلے جا رہے ہیں میرے آقا سمات فرماتے چلے جا رہے ہیں جب تمام انبیاء کرام کی امتیوں کا تذکرہ ہو گیا تو جب میرے نبی کہا کہ امتیوں کا تذکرہ آنا تھا تو جبریل امین کی زبان خاموش ہو گئی جبریل امین رک گئے میرے آقا تو بتاؤ تم لوگ تم نے سب نبیوں کے امتیوں کو جہنم میں دیکھا ہے یہ تو بتاؤ کیا جہنم میں میرے بھی امتی ہے جبریل امین خاموش ہے زبان نہیں چل رہی ہے جانتے ہیں کہ میرے نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں اگر بتا دوں گا تو منولے خاتر ہو جائیں گے اگر بتا دوں گا تو پریشان ہو جائیں گے میرے آقا نے پوچھا جبریل بتاؤ بتاؤ جلدی بتاؤ بے چین دل ہے سکون نہیں مل رہا ہے میرے امت کے حوال کو بتاؤ کیا تم نے جہنم میں میرے امتیوں کو بھی دیکھا ہے اللہ کو اکبر جب یہ حکم ہوگا جبریل امین ارز کریں گے یا رسول اللہ علیہ السلام ہاں ہاں جبریل نے اپنی آنکھوں سے آپ کے بنیگار امتیوں کو جہنم میں دیکھا ہے اتنا سننا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ روایتوں میں آیا ہے سرکار دعال صلی اللہ علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر آپ نے مدینہ کو چھوڑ دیا ہے اور ایک جنگل میں جا کر ایک پہاڑ کی کھوم میں بیٹھ کر آپ نے اپنی پیشہ علیق دس کو فرش زمین پہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی اللہمہ امتی اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کہ جن کے روح زیبہ کو بغیر دیکھے صحابہ اکرام کو سکون نہیں ملتا تھا کہ جن کے روح زیبہ کو بغیر دیکھے صحابہ اکرام کو چین نہیں ملتا تھا لوگ کتنے بھی پریشان ہوتے تھے اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے فوراں ایسے ہی نظر پڑتی تھی سب کی سب پریشانی دور ہو جاتی تھی ہم دنیاوی پریشانی کو بھول جایا کرتے تھے حضرت بلال پریشان ہے صدیق اکبر پریشان ہے عمر فاروق اعظم پریشان ہے مولا علی پریشان ہے عثمان پریشان ہے ارے سگیلہ فاطمہ پریشان ہے حسنے قریبین پریشان ہے صحابہ اکرام پریشان ہے کہ آخر ہمارے آقاں گئے تو گئے کہاں اللہ اکبر اب مدینہ کے گلی گلی ڈھونا جا رہا ہے پورے گلیوں میں ڈھونا جا رہا ہے تلاش کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تصریف لے گئے ہیں روایتوں میں آیا ہے کہ کئی وقت ہو گیا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک نہیں بلکہ تین دن تک مختلفی روایت ہے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ اکرام تلاش کر رہے ہیں کہ آقا گئے کہاں تلاش کرتے کرتے مدینہ چھول کر لوگ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور جنگل میں تلاش کر رہے ہیں تلاش کرتے کرتے ایک چروہہ ملتا ہے جو اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے چروہے سے لوگوں نے پوچھا اے چروہہ یہ تو بتا کیا تُو نے کسی دوری مخڑے والے کو دیکھا ہے کیا تُو نے کسی چان سے چہرے والے کو دیکھا ہے کیا تُو نے ہمارے پیغمبر کو دیکھا ہے ہم نے کسی نوری مخڑے والے کو نہیں دیکھا ہے چان سے چہرے والے کو تُو نہیں دیکھا ہے میں تو کئی دن سے یہاں پر آتا جاتا ہوں لیکن میں نے کسی انسان کو اس جنگل میں نہیں دیکھا ہے ہاں ہاں ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں اپنی بکریوں کو چرانے لے کر آتا ہوں تو میری بکریوں یہ چرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے یہ چرنا ہی نہیں ہے بلکہ وہاں پر ایک پہاڑ ہے پہاڑ کی کھو میں وہاں دروازے پر جا کر اسی دروازے پر جا کر میری بکریوں بیٹھے بیٹھ جاتی ہیں اندر سے کسی کی رونے کی آواز آتی ہے اسی رونے کی آواز کو سن کر میری بکریوں بھی روتی ہیں اللہ اکبر اتنا سننا تھا صحابہ اکرام خوش ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں ہو نہ ہو یہ تو پیغمبر آخر زمان یہ تو ہمارے آقا ہیں چلو چلو سب بھاگے بھاگے جاتے ہیں صحابہ اکرام جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلوالے کائنات صلوالسلیم فرش زمین پر اپنی پیشانی اقدس کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت یہی ایک جملہ ہے اللہ اکبر کتنا درد رہا ہوگا کتنی فکر نہیں ہوگئی کتنا دکھ ہو رہا ہوگا میرے آقا صلوالے کائنات صلوالسلیم کہ میرے آقا کی زبان پر کوئی اور جملہ نہیں ہے صرف جملہ ہے تو میری امت میری امت میں اسے آپ کے مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ماں ہے ایک ماں اپنے بچے کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے اس کا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے اس کا بچہ بہت زیادہ اسے مرض ہو گیا ہے رو رہی ہے روتے روتے وہ ڈاکٹر سے بس یہی کہتی ہے ڈاکٹر میرا بچہ ڈاکٹر میرا بچہ وہ آگے کچھ اور نہیں کہے پاتی ہے اپنی محبت کی بنیاں اپنی تکلیف کی بنیاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈاکٹر میرے بچے کو دیکھ لو کون سا مرض ہے اس مرض کو ٹھیک کر دو اللہ کو اکبر جب ایک ماں اپنے تکلیف کی انتہا پر پہنچتی ہے تو جملے ادا نہیں ہوتے ہیں تو بتاؤ میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے آقا کو کتنا غم رہا ہوگا میرے آقا کی زبان پر کوئی اور جملہ نہیں ہے بس یہی جملہ ہے اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت مطلب یہ ہے اے اللہ میری امت کی گناہوں کو معاف فرما دے میری امت کی مقفرت فرما دے اللہ اکبر حضرت عمر فاروق عظم بھی ہیں صحابہ اکرام آ رہے ہیں تلووں پر اپنے پیشانی کو رکھ رہے ہیں کوئی تلووں کو پکڑ رہا ہے کوئی قدموں سے لپٹ رہا ہے کوئی عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام اب اپنے سر کو ستے سے اٹھا لیجئے ہماری آنکھیں بے قرار ہیں آپ کے چہرے روخ زبا کی زیارت کرنے کے لیے آقا آج آپ ہمیں اپنی زیارت کرا دیں بہت وقت بیٹ گیا ہے بہت وقت گزر گیا ہے آپ کے روخ زبا کی زیارت نہیں ہے صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنس اجاری ہے لیکن میرے آقا سروے کائنا صلی اللہ علیہ السلامہ ہیں کہ اپنے سر کو ستے سے اٹھا نہیں رہے ہیں لوگ جگہ ہیں سیدہ کی بارگاہ میں اے سیدہ فاطمہ چلو چلو آپ کے بابا جان کا پتہ معلوم ہو چکا ہے چلو چلو آپ کے بابا جان کا پتہ معلوم ہو چکا ہے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ بھی آتی ہیں پردے کے عالم میں آ رہی ہیں اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ اپنے بابا کی جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے بابا جان اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے دیکھئے آپ کی لگتے جگر بھی آپ کی بارگاہ میں آگئی ہے ہستر کریمین کا رو رو کر پراہار ہے بابا جان اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے ورنہ فاطمہ بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ لے گی اللہ اکبر سیدہ فاطمہ دارہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے اپنے سر کو اپنے بابا جان کے قدموں میں ڈال دیا ہے اور کہتی ہیں اے بابا جان اپنے سر کو ستے سے اٹھا لے اتنا سننا تھا سرکار دعال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اپنے سر کو ستے سے اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں بیٹھی اے میری نور نظر اے لگتے جگر اگر آج تم مجھے نہ کہتی تو میں اپنے پوری عمد کو بخشواتے ہیں بولیے یہ میرے آقا اشارت ہے یہ ہے سرکار دعال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے گنے گار ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ وہ گنے گار وہ شفی اے امت وہ شاف اے محشر کہ جس کی شفات ہم کو چاہنی ہے چاہنی ہے نا یہی تو کہنا ہے نا یہی تو کہیں گے نا انشاءاللہ سنتے ہیں کہ محشر میں گر ان کی رسائی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور اگر ان کی رسائی ہے جو بھوپن آئی چاہیے نا تو پھر تو یہ بھی تو کہنا پڑے گا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے جلنے سے چھٹے سستے جو آپ مجھا دے گی یہ تو کہنا پڑے گا نا تو یہ کہنا ہے وہ شفی اے محشر کی شفات چاہنی ہے تو اس شفی اے محشر کی آقام پر پابندی بھی کرنی ہے عمل بھی کرنا ہوگا نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی آقامِ الٰہی کی پابندی کرنی ہوگی صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہوگا کریں گے نا ایسا نہیں کسی جمع جمع آئے پھر غائب ہوگئے پنج وقتہ نماز کی پابندی پنج وقتہ نماز ہی بنو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گی وہاں بھی کامیاب ہماری نماز بھی اگر قبول ہوگی نا تو اسی شفی اے محشر کی خطے کی ہمیں اپنے عبادت پر کوئی ناز نہیں ہے نہ تاعت پر نہ تقوی پر نہ زود و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو محمد مصطفی خوب کی سیرے چمن پھول چونی شاد رہے باغ باجاتا ہوں گلشن تیر آباد رہے آمین یا رب العالمین بجاہ النبی جل امین کریم صلی اللہ علیہ وسلم وآخذ دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ رب من كل ذنب و اتوبو علیہ